نبی تین صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے استاد ہونے پر فخر فرمایا ہے اور میں بحثیتیں استاد ان کو فالو کرتی ہوں ان کی زندگی کو ان کی تعلیمات کو اور میں ان کی زندگی کی ہر واقعے کو بڑی توجہ سے پڑھنے کے بعد نکالتی ہوں کہ اس میں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے میری اپنی زندگی کے لیے بحثیتیں استاد میں اس میں سے کیا سکھ سکتی ہوں ہم سب اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہتے بھزیتے ماں باپ بھزیتے استاد ہم انہیں کریکٹ کرتے ہیں ان کی غلدیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جگہ جگہ پہ ہم ان کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ بتاتی ہوں کہ شہر سے باہر ایک بھوڑی عورت اپنی گھٹری اٹھائے بیٹھی تھی اور کسی آنے جانے والے کی راہ تک رہی تھی کہ کوئی اس کی وہ گھٹری اٹھائے اور اسے اس کی مدد کہلے اسے شہر سے باہر لے جے جہاں اس کے مل کے والے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے کہا کہ اممہ کہاں جانا چاہتی ہو اس نے کہا کہ اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہے سارے لوگ اس کی باتوں مرا کر اپنے پرانے دین سے اپنے ماں باپ کے دین سے پھر رہے ہیں اور میں اس غور سے یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ کہیں میں بھی اس کے باتوں میں آ کر اپنا دین اپنا ایمان خراب نہ کر بیٹھوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی گھٹری اٹھائیں اور بڑی اتمنان سے اس کے ساتھ چلتے رہے چلتے رہے اور اس کی مدد کی آخر جس مقام پر جس منزل پر وہ پہنچنا چاہتی تھی وہاں پہنچ کر جیسے ہی اپنے گھٹری اس کے حوالے کی تو اس بڑی اممہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو روکا اور کہا کہ اے حسین چہرے والے اے بہترین آدات اور اتوار والے تم مجھے کسی اچھے مابا کیوں رات لگتے ہو میری نصیحت ہے اس شہر میں اس جادوگر سے بہت بچ کر رہنا وہ نہ ہو کر کہیں تم بھی اس کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان خراب کر بٹھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا اممہ جس جادوگر کے ڈر سے تم شہر چھوڑ آئی ہو میں ہی وہ جادوگر ہوں میرا ہی نام محمد ہے اور مائی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے میں نے اس واقعے سے سیکھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی گھٹری اٹھائی تھی جب اس نے کہا تھا کہ میں ایک جادوگر کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جارہا ہوں وہاں اس کو کریکٹ نہیں کیا وہاں اس کی کریکشن نہیں کی پہلے اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے زندگی کو دیکھیں کہ آپ کتنا عرصہ لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کرتے رہے حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر پہلی وہی نازل ہونے کے بعد کیا فرمائے تھا یہی کہ آپ یتیموں غریبوں کے کام آتے ہیں مسافروں کی مدد کرتے ہیں بے سہاروں کا سہارا ہے یعنی آپ کا کنیکشن اتنا مضبوط ہے لوگوں کے ساتھ کہ جب آپ بات کریں گے تو لوگ اس بات کو ضرور سنیں گے اسے ضرور مانیں گے تو سوچئے بحسیتِ قصطار بحسیتِ والدین کہ ہمارا کنیکشن بھی اتنا ہی مضبوط ہے اپنے طالب علموں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کہ اگر ہم ان کو کریکٹ کریں ہم ان کی کریکشن کریں تو وہ ہماری بات کو نہ صرف سنیں گے سوچیں گے بلکہ اس کو اہمیت بھی دیں گے اگر نہیں ہے تو پلیز پہلے اپنا کنیکشن مضبوط کیجئے پھر ان کی کریکشن کیجئے آپ کو بہترین نتیجہ ملے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا اور سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ